اسلام علیکم I hope کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے کچھ لیڈیس ڈیویلپمنٹس سم گر سم نات سر گر نات سر گر تو ہماری مرگیوں والی آنٹی کی طرف سے ہی ہوتی ہیں کچھ اچھی ڈیویلپمنٹس کے بارے میں پہلے بات کرتے ہیں اچھی ڈیویلپمنٹس میں سے سب سے اچھی ڈیویلپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے فیاض رامے صاحب کی وجہ سے فیاض رامے صاحب نے فائنلی وہ کام کیا ہے جس کے بارے میں ہم سب کافی دنوں سے سوچ رہے تھے کہ کیوں نہیں ہو رہا کوئی کیوں نہیں ہرائسمنٹ کا کیس پائل کر رہا کوئی کیوں نہیں ڈیفرمیشن کا کیس پائل کر رہا تو فیاض رامے صاحب گئے ایف آئی اے کے آفس انہوں نے جا کے ہماری زٹیل زنیرہ کے خلاف پائل کیا ایک کیس میں آپ کو ایزی ٹرمز میں بتا رہی ہوں لیگل ٹرمز کچھ اور ہیں لیگل لنگو کچھ اور ہیں کیونکہ اٹرنیز ایک ڈیفرنٹ لائنگوج یوز کرتے ہیں جو کہ کہ کومن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ مہدی علی قازمی صاحب کی کیریکٹر اسیسنیشن کرتی ہیں ان کی فیملی کی کیریکٹر اسیسنیشن کرتی ہیں سائمہ کازمی صاحبہ کی کیریکٹر اسیسنیشن کرتی ہیں مہدی علی قازمی کی شادی شدہ زندگی کے اوپر سوالات اٹھاتی ہیں وہ ان کے فیملی بیگراؤن کے اوپر ان کی فائنانشل سٹیٹ کے اوپر وہ اس حد ہر حد تک جاتی ہیں جس حد تک کسی انسان کو allowed نہیں ہے جانا وہ یہ تک کہتی ہیں کہ جب گھر کے یہ حالات ہیں جب ماں باپ نے اس طرح کی شاتی کی ہے تو بچے کیوں نہ کریں بھئی آپ کون ہوتی ہیں اس طرح کی باتیں کرنے والی وہ یہ تک کہہ جاتی ہیں کہ اگر تو تمہاری بچی واپس آ جاتی ہے تو اس کو کون accept کرے گا ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے جو clowns ہیں جن میں سے ایک attorney clown ہے وہ یہ تک کہتا ہے کہ میں بھی تم نکلے کیوں سڑکوں پہ کیوں نکلے بھائی کیوں گئے میڈیا کے پاس یہ باتیں تو ڈھکی چھپی ہونی چاہیے تمہاری تو لڑکی ہے تمہیں تو چھپ جانا چاہیے تھا تمہیں تو کمبل موہ پہ لے کے چھپ جانا چاہیے تھا کہ جی میری لڑکی بھاگ گئی ہے اب میں شرمندہ ہو گیا ہوں کیوں شرمندہ ہو گو کس خوشی میں شرمندہ ہو آپ کا آپ کا چھوٹا ٹڈڈا بیٹا ان کی لڑکی کو گھر سے بھرگلا کے بھگا کے لے کے جائے شرمندگی والی حرکتیں آپ کا بیٹا کرے اور شرمندہ وہ ہوں excuse me that doesn't make any sense شرمندہ آپ ہو آپ کا بیٹا ہو وہ کیوں شرمندہ ہو انہوں نے جو کیا وہ بلکل ٹھیک کیا وہ جو میڈیا کے اوپر نکلے وہ جو روڈوں کے اوپر نکلے that was absolutely perfect اگر وہ نہیں نکلتے تو ان کی کوئی help نہیں کرتا وہ نکلے میڈیا پہ انہوں نے help لی اور عام لوگوں میں سے نکل کے عوام میں سے نکل کے لوگوں نے ان کی مدد کی that is what bothers you یہی چیز تو آپ لوگوں کو چھپتی ہے یہ چیز تو آپ لوگوں کو حضن نہیں ہوتی ہے کہ کیوں آخر کیوں لوگوں نے مہدی صاحب کی مدد کی لوگوں نے جس جس کی بیٹیاں چھرائیں ہیں جس جس کی بیٹیاں اقوا کی ہیں جس جس کی بیٹیاں آپ لوگوں نے بیچی ہیں وہ سارے باپ تو چھپ گئے ہیں وہ سارے باپ شرمندہ ہیں وہ سارے باپ اپنی اسی بیزتی سے ڈر کے چھپے میں ہیں جو بیزتی آج آپ لوگ مہدی علی کازمی کے ساتھ کر رہے ہیں وہ اسی کیارکچر اسیسنیشن سے ڈر کے چھپے میں ہیں کیونکہ یہی تو ہوتایا ہے اور آپ لوگوں نے تو پروف کر دیا کہ مہدی علی کازمی کی طرح جو کوئی بھی حمد دکھائے گا ہم اس کے ساتھ یہی کریں گے لیکن گیس وات کیا ہوا عوام نے ہم جیسے عام لوگوں نے اور کچھ سوپر ہیروز نے مہدی علی کازمی کا ساتھ نہیں چھوڑا وہ سب ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہے جب جب آپ لوگوں نے ان کی حمد توڑی ان کے ساتھ ایک اور بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا تو ٹھیک ہے کوشش کرتے رہیں کوشش کرتے رہیں آپ لوگ کیونکہ اس دنیا میں ابھی بھی بہت سارے پیاز رامے ہیں بہت سارے احمد شیر جٹ ہیں بہت سارے جبران ناسن ہیں زونیرہ صاحبہ نے بات کچھ حد سے زیادہ ہی آگے لے گئی انہوں نے فیاز رامے صاحب کی کیارکٹر اسیسنیشن کی ہے ان کے پروفیشن پہ ڈائریکٹ حملہ کیا ہے انہوں نے ان کے پروفیشن کو ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کی ہے ان کے بار بار سمجھانے پر بھی زونیرہ صاحبہ نہیں سمجھی اگر آپ اس کیس کی ڈیٹیلز پڑھنا چاہتے ہیں تو میں فیاز رامے صاحب کی یوٹیوب چینل کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ وہاں جا کے کیس کی ڈیٹیلز پڑھ سکتے ہیں ایڈوکیٹ رامے کی اپلیکیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ زونیرہ مہم صاحبہ اپنے یوٹیوب چینل کے فرو ایک بہت ہی خطرناک گیم کھیل رہی ہے اور وہ خطرناک گیم جو ہے وہ ہے شیعہ سنی پساد جو فکہ واریت کا پنکھا وہ ہر دفعہ آن رکھتی ہے نا جو فین وہ جھلتی رہتی ہے می گاڈ یہ چاہ رہی ہیں کہ کسی طرح سے ایک فساد شروع ہو جائے اور یہ جو ان کے دو چھوٹے پتر ہیں جو فیس کر رہے ہیں جیل ٹائم ان کے اوپر سے اٹنشن ڈائیورٹ ہو کے شیعہ سنی فساد کی طرف اٹنشن چلی جائے ابھی تک انہوں نے جو گیسلین ڈالی دی ہے اور جو یہ آگ لگانے کی کوشش کر رہی ہیں یہ بہت ہی ناکام رہی ہے ابھی تک ایسا کچھ شروع نہیں ہوا ہے ابھی تک لوگوں کی سپورٹ مہدی علی قازمی کے ساتھ رہی ہے ان کی اٹرنی کی ٹیمز کے ساتھ رہی ہے لیکن ان کی کوششیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں تو فیاس رامی صاحب نے اپنی آپٹیکیشن کے اندر اس پوائنٹ کو بہت خوبصورتی کے ساتھ اٹھایا ہے کہ ان کی یہ کوششیں سوشل میڈیا کے اوپر بڑھتی چلی جا رہی ہیں یہ رک نہیں رہی ہیں تو اس کا اند گیم کیا ہے یہ چاہتی کیا ہے کہ آخر ہو کیا یہ کسی کا قتل چاہتی ہے کہ کوئی جا کے جذبات میں آ کے کسی کو مار ڈالے کیا یہ اس ٹائپ کی کوئی چیز پیوانا چاہتی ہے تاکہ پھر یہ اپنے سوشل میڈیا کو یوز کر کے بولے کہ دیکھا میں نے تو کہا تھا یہ تو ہو نہیں تھا مجھے تو میرے ذرائع انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا بھئی کرنے والی بھی آپ ہیں ہوا دینے والی بھی آپ ہیں لوگوں کو اکسانے والی بھی آپ ہیں تو ذمہ دار بھی پھر آپ ہی ہوئی نا ذمہ دار ہی آپ کسی اور پہ کیسے تھپ سکتی ہیں یہ سب کچھ جو آپ کر رہی ہیں وہ ذمہ داری آپ کی ہے کوئی سوشل میڈیا انفلوینسر اگر اپنا انفلوینس سوشل میڈیا پر رسپونسبلی یوز نہیں کر سکتا تو بائی لاؤ اس کو وہ چیز اس سے وہ رسپونسبلیٹی لے لی جاتی ہے اور اکورڈنگ ٹو دے لاؤ اس کو پھر سزا بھی ملتی ہے آپ نے ایک اٹرنی سے پنگا لیا ہے مادم آپ نے کسی کومن آدمی سے پنگا نہیں لیا ہے ہمیں کیا لگتا ہے پیاز رامے صاحب کی اس اپلیکیشن کو اس کمپلینٹ کو کیا سیریسلی لیا جائے گا اپسولوٹلی ناٹ یہ بھی سیریسلی نہیں لیا جائے گا آئی ایم پریڈی شور آج کا لائف سیشن جو ہو رہا ہوگا اس میں فیاز رامے صاحب کو بیش کیا جا رہا ہوگا اس میں بھی فیک باتی سی نیکل کے کھیک 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 کر کے ہسا جا رہا ہوگا